ابھی ہماریت صاحب موجود ہیں وزیر خانجہ شاہ محمد قریشی صاحب ان سے بات کریں گے قریشی صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو آپ ماشاءاللہ سے اتیاب ہو گئے ہیں گھر منتقل ہو گئے ہیں کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ تو بہت بہتر ہے پہلے سے بہت مہربانی اچھا تو آپ نے آپ کو آپ نے پلازما بھی انجویک کروایا ہے کیسا تجربہ رہا اور آپ کیا کہنا چاہیں گے جو لوگ کرونا کا شکار ہو رہے ہیں اور جو نہیں کر رہے اتیات ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھئے اتیات تو بہت ضروری ہے اور یہ ایسی وبا ہے یہ کسی وقت کسی کو چھو سکتی ہے لیکن میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ہمیں نہ اس سے گھبرانا ہے نہ شرمانا ہے ہمیں بروقت اس کا علاج کرنا ہے اور ہمیں ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے اور ان کی گائیڈنس میں آگے بڑھنا ہے یقین جانی ہے اگر آپ وقت سے پہنچ جائیں تو یہ کوئی ایسا مرض نہیں ہے کیونکہ مولک ہو اس سے لوگ ریکاور کرتے ہیں اور لاکھوں لوگوں نے ریکاور کیا ہے میں بالکل ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ہمارے جو پیرامیڈکس ہیں جو ہزبتالوں میں مریضوں کا علاج کر رہے ہیں میں ذاتی مشاہدے کے بلبوتے پہ کہہ رہا ہوں کمال کا کام کر رہے ہیں کمال کی انسانی حدمت سارا انجام دے رہے ہیں انہیں جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے ہمارے ہسپٹلز میں ہمارے ہیلتھ جو سسٹم ہے خاصہ فریجائل تھا اس کے باوجود بہت اندہ طریقے سے ہمارے ڈاکٹرز نے ہمارے ہسپٹلز نے اس چیز کو مینج کیا ہے اور اللہ کے فضل کرم سے اگر قوم احتیاط پرکتی ہے اور آنے والی عید پر وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی ہے تو انشاءاللہ ہم اس پہ غلبہ حاصل کر پائیں گے رائٹلی بلکل آپ نے ٹھیکا کیونکہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھتے ہیں تھوڑی سی سیاسی بات بھی کر رہے ہیں جو آج سپریم کورٹ نے حکومت کو شگر ملس کے خلاف کاروائی کرنے کا جو اجازت دی ہے اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے کیا کہیں گے آپ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا فیصلہ ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے بہت سی کیا سرائیاں ہوئیں بہت سی مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا لیکن اب دیکھئے حقائق سامنے آنے چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے منصوبہ بندی ہو سکے ایک ایسی حکمت کے عملی اپنائی جا سکے کہ عام جو سارف ہے اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو مارکٹ میں جو ہے یہ جو سٹا وازی ہے وہ نہ ہو لوگوں کی جیبوں سے ان پر ڈاکھا نہ ڈالا جائے اور کاشکار کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو اور پاکستان کے جو اوورال جو پاکستان کی جو برامدات کی حکمت عملی ہے اس پر ہم فوکس کریں ہم نے بدکسپکی سے کپاس کی بجائے ہم نے گنے کو ترجیح دینی شروع کر دی نوٹ ریالائزنگ کہ ہر ٹن جو کپاس کا پیدا ہوتا ہے وہ ذرہ مبادلہ کمانے میں زیادہ کارامت ہوگا اور چینی جو ہم پیدا کرتے ہیں وہ ہم باہر سے بھی اگر مگوا ہے ایک تو ہماری اپنی ضرورت کے لیے ہم پہ ہمارے پاس کافی ہے تو ہمیں اپنی ریکوارمنٹ پوری کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ وہ ایریا جو کپاس سے نکل گیا تھا اس کو واپس ہمیں کپاس کی طرف منتقل کرنا چاہیے صحیح اچھا کشمیر کے صورت کے حال پر جو حکومت نے کام کیا قریشی صاحب بڑا ایکٹیولی آپ نے بھی ہر فورم پر آواز اٹھائی وزیراعظم نے بھی لیکن اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے ظاہرہ آپ سے اتیاب بھی ہو گئے ہیں آگے ارادہ ہے مختلف ملکوں کے دورہ کرنے کا اور دوبارہ سے اس چیز کو ایکٹیولی اٹھانے کا کیا پلاننگ ہے حکومت کی دیکھئے کشمیر کا مسئلہ تو اٹھ چکا ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں ایک وجہ سب سے بڑی وجہ تو ہے انہوں وہ دباؤ میں نہیں آئے انہیں بڑا جبر کیا گیا انہوں پر تشدد کیا گیا جتنا ظلم کیا جا سکتا تھا انہوں نے برداشت کیا ان کے حوصلے پس نہیں ہوئے کل بھی آتے دیکھا کہ کشمیر دے پر شہادتیں ہوئیں لوگوں نے یکچہتی کا اور اپنے حق کے خود ارادیت کے جذبے کا اس کی تجدید احد کی تو ایک تو بہت بڑی وجہ یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سرکار جو اس وقت ڈلی کی سرکار ہے ان کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے جتنا کشمیری پہلے ڈلی سے ہمدرتی رکھتا تھا وہ آج ڈلی کی پالیسی سے اتنا نالا ہو چکا ہے اتنا متنفر ہو چکا ہے کہ ان سے لا تعلقی اختیار کر لی ہے کوئی کشمیری لیڈر آج نریندر موڈی کا ساتھ دینے یا اس کی پانچ اگرس کی پالیسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اب میں یہ مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ جمہو کے پندتوں کو لے لے آپ لداخ کے بودھس کو لے لے سب سمجھتے ہیں تو ٹرائفیکیشن کی نہیں ہے سٹیٹ آف کشمیر جمہو کی وہ انہیں قبول نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں چین کا ردعمل آپ کے سامنے آ چکا چین نے بھی پانچ اگرس کے ایک دامات کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور لداخ کے اور اس علاقے کو متنازہ علاقہ کہا ہے پاکستان بھی اور انٹرنیشنل دنیا بھی اس کو متنازہ کہہ رہی ہے پھر تیسری چیز یہ ہوئی ہے کہ یہ مسلمان جو بہت عرصے سے کھٹائی میں پڑا ہوا تھا اور ہندوستان نے اس کو دیشتگردی سے تشبیح دے دی تھی آج جو وہاں ظلم ہو رہا ہے اور جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس سے دنیا قائل ہو چکی ہے کہ یہ دیشت کرتی نہیں یہ حق کے خود اراضیت کی جد و جہد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں یہ کھل کر اس پہ بات ہو رہی ہے آپ نے دیکھا کل برسلز پہ اپنا احتجاج کیا گیا یورپین پارلمنٹ کے سامنے کیا گیا ہر پارلمنٹ میں چاہے وہ ہاؤس و کومنز ہے چاہے وہ یورپین یونین ہے چاہے یوئس کانگرس ہے اس کا تذکرہ ہوا ہے چاہے ایران کی پارلمنٹ ہے ترکی کی ہے تو اندوستان یکے بات دیگر اپنے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے خود انڈیا مسائل پیدا کر رہا ہے آپ نے بالکل صحیح کا پوائنٹ ہے بہت شکریہ آپ کا شاہم حمد قریشوی صاحب